نمسکار میں ہوں ماتوی اور آپ دیکھ رہے ہیں سوامین اور اب سماچار وستار سے پردان منترین نریندر موڈی دوارہ ہر مہینے کے انتیم رویوار کو منت کی بات کارکرم کے تحت آم جنتہ سے سمجھ کیا جاتا ہے اور انہیں جانکاری ہوئے اپلپت کرائی جاتی ہے اس سال کے پہلے کارکرم منت کی بات کے تحت آج ساکڑوں لوگوں نے پردان منترین نریندر موڈی کو سنا پردان منترین نریندر موڈی دوارہ ہر مہینے کے انتیم رویوار کو منت کی بات کارکرم کے تحت آم جنتہ سے سمجھ کیا جاتا ہے اور انہیں جانکاری بھی اپلپت کرائی جاتی ہے اس سال کے پہلے کارکرم منت کی بات کے تحت آج ساکڑوں لوگوں نے پردان منتری نریندر موڈی کو سنا اس موقع پر دکشن ودایہ کانیتا بدیل نے کہا کہ 22 جنوری کو ہوئے رام للا پران پرتشتہ کے بارے میں پردان منتری دوارہ چرچہ کی گئی ساتھی آرجون آوارڈی پرابٹ کرنے والوں کے لیے بھی وشتری جانکاری دی گئی ستن پتہ سیناری ماننی لالا راجپت رائے جی اور ان سے پریرنا لے کر کے آگے کے سنگرشوں میں شامین ہو لے والے ایسے پنجاب کے بہت سارے شور ویروں کا جکر کیا ہے من کی بات کا جو کارکرم ہے واسطہ میں بہت جانکاری پرک ہوتا ہے ساتھ میں پردان منتری جی آگامی ہمارے دیش کی دشا کس اور بڑھ رہی ہے اس کا بھی سنکیت دیتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت اچھا کارکرم ہے جانکاری کے ناتے سے بھی اور ساتھ میں سننے سے ہمارے دیش میں جو پریرنا کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں ان سے ہمیں بھی اتصا اور پریرنا ملتی ہے تو آج آدش منڈل کے اس شکتی گیندر 35 کے کارکرم کے ساتھ میں نے بھی من کی بات کے کارکرم کو سنا ہے میں پردان منتری جی کا آبھار ویقت کرتی ہوں اسی طرح وہ ہمارا مارک دشن کرتے رہیں اور آگانی چناؤں میں بھی انہیں ان کے نیترت میں بھاردی جنتہ پاٹی کی سرکار بنے اس اور یہاں بیٹ کر کے ویچاری مش ہوا ہے اکلے بھارتی کانگریس کمیٹی دوارہ نیوکت اچمیر لوگ سباک شیطر کے کوارڈینیٹر سودرشن سنگھ راوت آج اچمیر پہنچے اس موقع پر نون نمبر پیٹرول پمپ سے سماروستل پر کانگریس وارا ایک سباکایو چند کیا گیا اس موقع پر راوت دوارہ لوگ سباک شناؤں کے مدینظر دعویداروں سے ملاقات کر فیڈبیک لیا گیا اس کاری کرم میں دیری ادھیکش رامچند چودری کے نیترات میں سیکڑوں کاری کرتاوں نے بھاگ لیا اکل بھارتی کانگریس کمیٹی دوارہ نیوکت اچمیر لوگ سباک شیطر کے کوارڈینیٹر سودرشن سنگھ راوت آج اچمیر پہنچے اس موقع پر نون نمبر پیٹرول پمپ سے سماروستل پر کانگریس دوارہ ایک سباکا آئیوزن کیا گیا اس سباہ میں دیری ادھیکش رامچند چودری کے نیترات میں سیکڑوں کاری کرتا ٹورنٹو گارڈن پہنچے اس موقع پر راوت دوارہ لوگ سباک شناؤں کے مدینظر دعویداروں سے ملاقات کر فیڈبیک لیا گیا راوت نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے بتائے کہ فیلال آپچارک بیٹک کی گئی ہے اور آگامی لوگ سباک شناؤں کو دیکھتے ہوئے پارٹی دوارہ دعویداروں کے ساتھ بیٹک کر جتاؤں امیدوار کو پراتمکتہ دی جائے گی انہوں نے کہا کہ ستانیہ وقتی کوئی پرتم پراتمکتہ رہے گی ساتھ ہی کانگریس پارٹی دوارہ اچھی رنڈیتی کے ساتھ چناؤں جیتنے کے لیے بھوت اس طرح تک کے کاریکرتاؤں کو مجبوط کیا جائے گا ساتھی لوگ سباک شناؤں میں دعویداری کرنے والے کاریکرتاؤں کے نام ہائی کمان تک پہنچائے جائیں گے ابھی تو ایک آپچارک بیٹک ہوئی ہے اس کے بعد جو بھی اپنا اپنا دعویداروں سے بات کرنے والی بات نہیں ہے کہ کیسے کانگریس پارٹی اچھا سنگٹھن اچھی رنڈیتی کے ساتھ چناؤں جیتے سبھی سینئر لیڈر سے ان کی رائے جان دیکھیں ابھی تو آپچارک بیٹک ہوئی ہے جس میں سبھی لوگوں نے جن وقتہوں نے جو بات کہی ہے ان کو نشطر طور پر گمبیرتا سے گمبیرتا سے ہائی کمانڈ کو پہنچائیں گے اور جلدی جب ہماری پردیس الیکشن کمیٹی ہوگی اور یہاں پر سبھی لوگوں سے الگ سے اور سبھی سینئر لیڈر سے بات چیت کر کے جو ان کی رائے مشورہ ہوگا اس کو نشطر طور پر پارٹی کے سینئر لیڈر پر نشطر طور پر میں نے کہا ہی ہے کہ ہماری ریپورٹ میں سب سے پہلے لکھ کے بیجیں گے کہ ستانیہ کی ہی مانگ ہے اس ستانیہ کو ہی دیا جائے نشطر طور پر لوگوں کی رائے کو مانا جائے سب لوگ سوطنطر ہے کانگریس لوگتانتریک پارٹی ہے لوگتانتر کا آدھر کرتی ہے سب دعویٰ کر سکتے ہیں سب لوگ سوطنطر ہے دعویٰ کرنے کے لیے جتاؤ امیدوار کو دے گی اور جس میں کانگریس کاریکرتاؤں کو وشواس ہوگا اور ہائی کمانڈ جن کو پورا انیلائز کر کے کہ جو اچھے درستے چناؤ لڑ سکتا ہے بھارتے جنتہ پارٹی کے چھوٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے اس وقت کو ٹکٹ دیں گے لوگ سوطنطر کی تیاریوں کی شروعات ہے چناؤ تو جس دن گوشنا ہوگی درگہ کی مکھے وزارد ہانمنٹی روڑ پر کمار محلے کے باہر درگہ کے مکھے بجار دھانمنٹی روڑ پر کمار محلے کے باہر لگے جلجیرے کے ٹھےلے پر کشمیر سے آئے جائرین پریوار نے ٹھےلے سے پانی کی بوتل لی اسی سمیں کسی اجیات ویکتی نے کشمیری یوک کی جیب کارٹلی جس میں سے ایک لاکھ روپے اور موبائل لے کر ویب پرار ہو گیا اس کے بعد جلجیرے کے ٹھےلے چالک نے وہیں کھڑی کشمیری میلہ کے ساتھ مارپیٹ بھی شروع کر دی اس سمجھ میں جانکاری دیتے ہوئے کشمیر سے آئے جائرینوں نے بتایا کہ وہ ٹھےلے کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور ان کی جیب کٹنے پر جب انہیں حلہ مچایا تو ٹھےلے چالک نے بھی ان کے ساتھ مارپیٹ کر دی ساتھی پانچ چھے انہیں دکندار بھی ان پر ٹوٹ پڑے جس کے کارن چار سے پانچ جائرینوں کے چوٹ آئی شیط پر مارپیٹ کے بعد بھاگدر مچ گئی سوچنا ملنے پر پولیس جاپتے کے ساتھ گنج تانہ دکاری موقع پر پہنچے اور انہوں نے ماملے کو سنبھالا وہ پیڈیتوں کو لے کر گنج تانے گئے پولیس دوارہ پیڈیتوں کی اور سے شکایت درج کی گئی وہ پانی پہ رہے تھے تو اس دکاندار کا بھائی وہاں پہ رکا تھا تو وہ وہاں سے گیا ایک فون لے کے اور ایک لاکھ روپیہ لے کے جیب سے فٹا فٹ لے کے گیا اور اوپر سے لڑکیوں کو مارا اور لڑکوں کو مارا ٹوریزم کے ساتھ یہی کرتے ہیں آپ ہماری اپیل ایس پی صاحب ایس ایس پی کے ساتھ سامنے پہنچا دیجئے ہم یہاں پہ گھومنے آئے ہیں ہم یہاں پہ مار پٹوانے کے لئے نہیں آئے ہیں آپ ہماری لڑکیوں کے ساتھ دیکھو کتنا جی انہوں نے دنڈوں سے مار پٹ کی ہے انہوں نے باتو سے وہ یہ ہتیار لے کے آئے ہمارے پاس ہتیاروں سے مارا انہوں نے چوکو لے کے آئے وہ ہمارے پاس جی ہم ہم ابھی پندرہ لوگ تھے پندرہ میں سے چار کو مارا ہے انہوں نے دو لڑکیوں کو اور دو لڑکوں کو بہت پیٹا جی وہ لگ بگ چار پانچ بندے تھے وہ ایک نم فٹا فٹ ایک ہی بات ہے سب کی اسی لئے وہ ایک نم فٹا فٹ ایک ہی سمائے میں سب ہوں جی دیدی کو بھی لگی ہے مرس کو لگی ہے جی جو کو لگی ہے آپ دیکھئے خود ہسپیلائزڈ ہے وہ جو پیسے تھے جو پیسے تھے جو پیسے تھے جو پیسے تھے وہ سب لے گئے کچھ بھی نہیں رکھا ہمیں آر ٹورسٹر ہے ہم دکان پر چڑھی تھے ہم نے ان کو سیدھی بولا گیا ہم یہ کام گیا وہ اس نے بولا ہے کہ تھوڑی چور ہے یہ باگ جائے گا وہ باگ گیا تھا وہ مبائل لیا تھا اس کو معارا میری دوسری بای بیس باگی کو معارا بہت زور سے معارا پیسے سے ہوا رہے ہیں ہم لوگ پیسے سے آر آئے ہیں پیسے سے آر مارا فون لیا ایک لکھ رو پیالیا او چاکو سے معارے تھے ہم سب کو معارا بس اتنا ہم نے اس کو باکی یہ دکانتا ریاں کان گیا اس نے بولا کہ تھوڑی چوڑ رہے جو یہ باگ جائے اس نے خود بولا ان لوگ نے موبائل لیا تھا اور ایک لاکھ لیا اور ان سب کو مارا جی ہم سی لی نگر چار پانچ آدمی کے ساتھ لیڈیز کو سی لی زیادہ مارا بھارتی جندہ پارٹی دوارہ چلائے چاہ رہے والد پینٹنگ کے تحت اجمہ دکشن مدان سوا کے بوت نمبر 145 سنگم بیہار کولنی چونسکن ججمیر میں دیوار پر کمل کا پولو کیرہ بیدائیہ کنیتا بدھل نے چانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ بھاجپا دکشن جی پی نڈہ جی دوارہ چلائے گئے دیوار لیکن کارکرم آج پورے دیش میں شروع ہو چکا ہے بھارتی جنتہ پارٹی دوارہ چلائے جا رہے والد پینٹنگ کے تحت اجمہ دکشن ویدان سوا کے بوت نمبر 145 سنگم بیہار کولونی جانسگنج اجمہ دیوار پر کمل کا پول اکیرہ گیا اس سممند میں ویدائیہ کنیتا بدھل نے جانکاری دیتے ہو بتایا کہ بھاجپا دکشن پی نڈہ دوارہ چلائے گئے دیوار لیکن کارکرم آج پورے دیش میں شروع ہو چکا ہے یہ کارکرم دیش بھر کے سب ہی بوتھوں پر ایک بار پھر سے موڈی سرکار کے نارے کے ساتھ چلائے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ اس میں پرتیک بھاجپا کارکرتا شامل ہو اور اسے سفل بنائے انہوں نے کہا دکشن دان سوا کے پرتیک کارکرتاوں سے وینمر اپیلے کی دوزار چوبیس میں ایک بار پھر موڈی سرکار بنے اور دیش کے اندر لگاتار وکاس ہو بدھل نے کہا گی ہم دیش کو سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے ساتھ آگے لے جائیں گے جس کے لئے ایک استر سرکار کی آوشکتہ ہے اس لئے ہم اس دیوار لیکن کے مادیم سے ایک بار پھر موڈی سرکار کے لیے اپیل کر رہے ہیں دیوار لیکن کارکرم میں سہی سیوجک دلاور چوہان نے بتایا کہ ڈیوار لیکن کارکرم کے تحت آج آدش منڈل کے بوت نمبر 145 پر جونز گنج میں آج میر دکشن وزایک آنیتا بدیل کے دوارہ اس کارکرم کا شبارم کیا گیا بھارتی جنتہ پارٹی دوارہ پورے دیش بھر میں پرتی ایک شکتی کے اندر پر بھتی چتر لیکن کا کارکرم دیا گیا ہے اسی کارکرم کے تحت آج شکتی کے اندر سنکھیا 35 ہماری گڑھی مالیان میں بھتی چتر لیکن کے تحت ایک ناغرک دوارہ انمتی دی گئی ہے اور ان کی انمتی سے ہی ان کے اس گھر کی دیوار پر کمل کا پھول اور ایک بار پھر موڈی سرکار کا لیکھن کیا گیا ہے جس میں وار سنکھیا شکتی کے اندر سنکھیا 35 کی سمست مہیلا شکتی ہمارے ساتھ کو پسکت ہے ہمارے آداش مندل کے تحت یہاں شکتی کے اندر آتا ہے اسی بھارتی جنتہ مزدو ٹریڈ یونین کے دوارہ آج جن سرکشہ بھیانکیان کا ایو جن سنتو شیماتا کی ڈانے میں کیا گیا جس میں پردھان مطری جنتہن یوچنا کے دہر پچت خاتا پولا گیا ایوان پردھان ایوان پردھان مطری جنتہ مزدو ٹریڈ یونین کے دوارہ آج جن سرکشہ ابھیان کیمپ کا ایو جن سنتو شیماتا کی ڈانی میں کیا گیا جس میں پردھان مطری جندن یو جنا کی تحت بچت خاتا کھولا گیا ایوان پردھان مطری وشکر کرما یو جنا کے فارم بھرے گئے ایش رمکار پینشن سمبندیت کارے بھی کیے گئے جس میں پشکر نگرپالی کا پارشد رویکان پارشر اجمیر جلہ ادیش بھاکچن جالا پوان نائک راکیش پوان سرگرہ ایو ایمیپتر سنچالک نریندر سنگھ کے سیوک سے کیا گیا سبھی کارے کرتا اس کارکرم میں اپلپد رہے پائیساگر روڑ سونینگر جنالے میں شی پارستان بھرگوان کی پنچکل لانک مہا موچو کا آج سے شبارم ہوا اس موقع پر گھٹی آترا کا بھوی آج جن کیا گیا کارکرم ستھل پر لگایا گیا منڈپی دھی منڈل کی شدی کی گئی اس تھان پر دو فروری تک کارکرم آج جن کیا جائے گا پائیساگر روڑ سونینگر جنالے میں شری پارشنات بھگوان کی پنچکل مہا موچو کا آج سے شبارم ہو گیا اس موقع پر گھٹی آترا کا بھوی آج جن کیا گیا کارکرم ستھل پر لگایا گئی منڈپ ویدی منڈل کی شدی کی گئی اس موقع پر اپستیت مہلاوں نے جانکاری دیتے ہو بتائے کہ دو فروری تک کارکرم آج جن کیا جائے گا آج سائنکال بھگوان کے گرب کلیانک کی کریائیں آچارے مہاراج کے ساندھے میں سمپن ہوں گی بھاکچن سونی نگر میں پنچکلیانک پرپیشتہ مہا سو کا کارکرم پرارم ہو گیا ہے اور اس میں آج سب رو پثم بھگوان کے جنمہ بھی شیخ اس کے بعد پوزن اور اس کا گھٹی آترا کا سبارم گھٹی آترا بلا ہی تھاڑ بھاکچے جلوسہ سب اس میں گھوڑے بھگی سب آدھی سب ہی تھے بڑے تھاڑ بھاکچے ملدیر میں آتر وہاں اور پالوں اور جہاں پر بھگوان کا بھاکچے کہ جہاں پر پتیشتہ پانچکلیانک پتیشتہ کا جو پرانگن بنایا گیا ہے وہاں پر جنڈہ روڑ کا کارکرم بھی آچاری بیوکس آگن جی مہاراج کے سانی میں سمپن ہوا ستا وہاں پر وہاں پر کی بھی ویدی سودھی ہو کر وہاں پر مہارات شری کا پروچن اور اس کے بعد وہاں پر بھگوان کا مہاراج جی کا دی پردولن کا کارکرم وہاں پر کیا گیا اس کے بعد یاگ مندل میں آ کر کے مندر کی ویدی شدی کی گئی سیکھر کی ویدی شدی کی گئی اس پرکار اجتا کا یہ کارکرم ہوا اور ابھی بعد میں اسی پرسک میں یہ کارکرم آگے بھی چلتا رہے گا جس میں یاگ مندل بھی دن ہوگا ماتا کی شدی ہوگی اور اس کے بعد شاہن کو آرتی آئے گی آرتی کے اوپر آرتی آئے گی جس سے یہاں پر بڑے ہی دھوم دھام سے بھجن بھٹی اور آرتی کا کارکرم ہوگا اس کے بعد جو گرب کلیانک کی پورو کریا ہے وہ پرارم ہوگی سب سے پرکھم سادر جائے جنین آج 28 تاریک کو سونی نگر اجمیر میں سونی نگر سپیت آدینہ جنالائے میں شریمت پاشنک بھگوان کی پنچکلیانک مہاموچو کا آج سے شبھارم ہو چکا ہے اسی کڑی میں آج سبے گھٹی آترا کا بھوے آیوزن کیا گیا تو اشت کماریاں سب اندر وغیرہ سب اپنے گھٹ لے کر کے یہاں مندر کے پراغنگن میں پدھار ہے اور ویدی کی شدی منڈل کی شدی منڈپ کی شدی یہاں بھوے منڈپ لگایا گیا ہے جہاں پہ ہمارے دو تاریک تک سارے کارکرم اسی منڈپ میں ہوگے تو اس کی سب شدی یہ سب کارکرم سبے ہو چکا ہے اور شام کو بھگوان کے گرب کلیانک کی کریا ہے یہاں منڈپ میں آشت کماریاں، اندر، پرتشتہ چارے اور آچارے مہاراج کے سانید میں سانندہ سمپنہ ہوگی تو شام کو ماتا کے گرب کلیانک کی پوروک ریا کا آیوجن آشت کماریاں اور اسی ساتھے سم آچو بلٹی نیس ہم آپ تو دے مچھے دیچے زیادہ سے دیکھتے رہے سوامی نیس